پھر ہاں سے گردہ بیچ کریں گے پھر آکے ونٹر فیف گاڑی دلاؤں گا آپ کو میں لڑکا ہے علی اس کی عمر ہے سترہ اٹھارہ سال اس کی والدہ نے کمپلین کی تھی وومن پروڈکشن سیل میں کہ میرا بیٹا غائب ہے خرشی کرونی کا معاملہ تھا تفریش کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا سگا چچا اس کو ورگلا کر لے گیا ہے پنجاب لے جانے کے لیے کہ گردہ بیچنے کے بعد پیسے حاصل کریں گے پھر ہم نے اس کو جام چھوڑ پھاٹک سے گرفتار کیا لڑکے نے بتایا کہ مجھے میرا یہ چاچا جو ہے وہ لے کے جارہا تھا ون ٹو فائف کا بہانہ دیکھی تجھے ون ٹو فائف لے کے دوں گا تو میرے ساتھ لاہور چل وہاں چھوٹا تھا پیٹ پہ گٹ لگے گا اور اس کے بعد پیسے مل جائیں گے اس میں تقریباً آٹھ سے دس لوگ ہیں گینگ کے اندر ابھی ہم نے دو لوگ گرفتار کیے ہیں وہ دو لوگ بھی جو ہیں وہ ایفیکٹیز میں آتے ہیں ان کے بھی گردے نکلے میں ہیں لیکن اب وہ ریمینج کے طور پر اور انہوں نے اپنا بزنس بنا لیا ہے کہ لوگوں کو جو غیب لوگ ہوتے ہیں کرتے ہیں میں ڈوبے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں اور ان کے گردے نکلوا ساتھ ہیں میرے بیٹے کو یہ لوگ لے کر گئے تھے شادی کے بہانے میرے بیٹے نے فون کیا کہ امی مجھے بچاؤ یہ مجھے گردہ بیچنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں پنجاب مجھے میڈم شناز نے میری بہت ہیلکی اور انہوں نے سائیڈ والوں کو بول کر میرا بیٹا بازیاب کروا کے دیا ہے مجھے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلو آپ کو ون ٹو فائف لے کر دیں گے گردہ نکال کے بیچ کے دھائی لاکھ روپے ملیں گے وہاں سے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اللہ نے میرا بیٹا مجھے دے دیا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بس میرے گھر سے تیار میں رکھا کہ میں گنگی ساتھ چلا گیا تھا وہاں پر دو دن میں وہاں ہی رہا پھر دوسرے دن میں نے فون کیا کہ ہمیں نہیں میرے کو لے کے جا رہے ہیں کل پنجاب جائیں گے پھر وہاں سے پردہ بیٹھ گائیں گے پھر آ کے ون ٹو فائف گاڑی دلاؤں گا آپ کو میں چاچو میرا مشتاق